بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب لوگ امیتھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور رمضان کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی رحمتیں برکتیں دھیروں دھیر سمیٹنے کی تفیق اطاف فرمائیں آمین اسی دعا کے ساتھ آج کا ولوک کرتے ہیں جی سٹارٹ آج جناب میں بنا رہی تھی بہت کچھ بنا رہی ہوں افتاریوں کے وقت ایکچلی ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر ہم گھر میں صرف بنائیں افتاری تو پھر جی چاہتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی موٹی چیز بنا لوں تو پھر ایسا ہے کہ ہم گھر میں کرتے ہی نہیں افتاری یا تو ہم اپنے بھائی کی طرف ہوتے ہیں یا وہ لوگ ہماری طرف ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح ہی دن گزر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی سب کو اتفاق و برکت اتا فرمائے آمین تو کیا ہے جی کبھی وہ ہمارے گھر ہوتے ہیں کبھی ہم ان کے گھر ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ خاص احتمام ہو ہی جادہ ہے تو آج جناب میں نے بنایا تھے ایگ فرائد رائز بنایا تھے آلو کے پکوڑے بنایا تھے یا آلو کی چپس بھی کہہ سکتے ہیں ساتھ سے ساتھ میں نے آلو گوشت کا سالن بنایا تھا اور ساتھ ہی میں نے باکس بنا لیا تھا جیکن باکس وہ بھی میں آپ کے ساتھ رسپی ضرور شیئر کروں گی یہاں پر میں بنا رہی ہوں ایگ فرائد رائز اور اس میں میں نے بہت سارے سبزیاں ڈالی ہیں اور ویسے بھی صبح جو ہے میں صرف پانی ہی پیتی ہوں زیادہ سہری نہیں کرتی کیونکہ شام کو میں نے کافی کھایا ہوا ہوتا ہے تو پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ دو دور وقت اگر کھائیں تو بہت زیادہ ہی مٹاپا ہو جاتا ہے فیٹ ہو جاتا ہے تو ایک ٹائم جو ہے اچھا سا کھا لیں اور دوسرا ٹائم بلکل پانی کھجور کے ساتھ ایسی روزہ رکھ لیں تو یہاں پر میں نے کورن فلاور جو ہے وہ ایٹ کیا ہے پٹیٹوز میں چپس کی طرح پٹیٹوز کا آٹ لیا ہے اس میں میں تھوسا بیسن اور سارے مسالے ڈال کرنا ان کو اچھا سے مکس کر لیا ہے اتنے زبردست قسم کے یہ بنتے ہیں نا یقین کریں ایک تو جو ہم مسالے پٹیٹوز کے اوپر لگاتے ہیں وہ الگ نہیں ہوتے تو اسا چپس کا ٹیسٹ آتا ہے تو ایسا پکوڑوں کھاتا ہے تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو آپ نے بھی یہ ضرور ٹرائے کرنے ہے یقین ان آپ بھی انجوئے کریں گے تو یہاں پر سبزیوں کو ہلکا سا میں نے پکایا تھا فروزن سبزیاں تھیں کیونکہ وہ یہ جلدے سے گل جاتی ہیں جیسے ہی ہلکے سے یہ گل گئی اس میں میں نے بند گوبی اور شملا ملچائٹ کر دی ہے ان سب چیزوں کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہوا میں چپس دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر سے بلکل بھی کوئی مسالہ الگ نہیں ہوا بس جی میں ان کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور کوکر میں جو میں نے گوشت اور آلو رکھا ہوا ہے سالن وہ بھی مساست میں بنا رہی ہوں اتنی کوئی شام میں مسروفیت ہو جاتی ہے ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا میرا بلکل بھی جی نہیں جاتا یہ ایک دو دن کی میں نے پورے رمضان میں ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو جی آپ ویڈیو اپلوڈ بھی کر لی جائے کافی دن سے میں نے نہیں اپلوڈ کی اور آج کل میرا کالیج بھی چل رہا ہے تو بس اتنا مشکل ہو جاتا ہے صبح جب کالیج جاؤ پھر وہاں سے سٹڈی وغیرہ کر کے واپس اور انرجی بلکل لو ہوئی ہوتی ہے اور پھر آکے نماز، ذکر، اذکار تو پھر جب افتاری کا وقت آتا ہے تو میں ریکارڈنگ کرنے کا بلکل بھی جی چاہ رہا ہوتا تو بس جب سے رمضان سٹارٹ ہوا میں نے صرف دو دن میں مشکل افتاری کی ویڈیو بنائی ہو وہ بھی تھوڑے تھوڑے سے کلپس ریکارڈ کی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جناب یہاں پہ میرے ایک فرائی پرائز سبردست سے ہو گئے تھے تیار میں نے الگ سے انڈے فرائی کر کے وہ بھی آخر میں اس میں ایڈ کر دی تھے اور چاملوں کو دم لگا دیا تھا دس منٹ کے لیے اور یہ خوبصورت سا میرا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی کوکر میں ہی رکھا ہوا ہے تو میں نے کہا جلدی جلدی سے ہم افتاری کا جو احتمام ہے وہ کل لیں بعد میں جو ہے نا وہ میں گوشتہ رکھے تو پھر انہوں نے ڈینر سرب کریں گے ویسے تو ہم افتاری کے وقت کی کھانا کھا لیتے ہیں لیکن کبھی غبار ہوتا ہے ہم ہلکا بلکچک کے پھر نماز ادا کرتے ہیں پھر پندرہ بیس منٹ کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلے وہ بھی بن جائے گا اچھا یہ نیکس ڈی ہے اور چاول بھی کل والے رکھے ہوئے تھے میرے پاس اور پھر کیا کیا جائے کوئی نہ کوئی چیز بچ جاتی ہے وہ ہمیں ہود ہی کھانے پڑتی ہے اور رمضان میں چیزیں ضائع کرنے کا بلکل بھی جی نہیں چاہتا تو یہاں پر جناب میں نے اپنے لیے ونگز فرائی کر لیے تھے نیکس ڈے اور یہاں پر فروٹ چارٹ اور چنہ چارٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اچھا فروٹ چارٹ کیا تھا کہ صرف روٹس کٹے ہوئے تھے میری ایک فرین نے یہ دے دی دی دوسری فرین نے چنہ چارٹ دے دی میں نے محرمانی ہوگی کہ کبھی ایک اکبال مجھے روز مل جائے تو مجھے کوئی بھی کام نہ کرنا پڑے شام کے وقت خیر یہاں پر جو ہے نا میری ایک فرین نے بہت میری جو پیاری سی دوست کے دل کے قریب دوست ہیں انہوں نے نا یہ خوبصورت سا بنا کر بیجا مجھے بیگ جس میں تھے بسکٹ مسالے خجوریں ساتھ ہی تھی جناب گجوس کا پیکٹ تھا نمکو کا پیکٹ تھا پاسٹا کا پیکٹ تھا بہت بہت شکریان کی محبت کا تو انہوں نے اتنا خوبصورت سا یہ بیگ بنا کر بیجا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہاں ور دیکھئے چھوٹی چھوٹی ڈائریز تھی جس میں مختلف اسلامی ڈائریز تھی ساتھ ہی ساتھ ابو بکر کے لیے انہوں نے جو قائدہ ہے ابتدا کے انہوں میں ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو وہ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیرت النبی کی بہت پیاری بک میں نے ابھی سٹارٹ کی ہے رمضان میں پڑھنا اور اسی لیے میں زیادہ ویڈیوز نہیں نہ ریکارڈ کر رہی کہ میں زیادہ ان چیزوں میں بیزی ہوں کہ کچھ نہ کچھ بندے کو نالج مل جائے اور یہاں پر قرآن مجید جو انہوں نے بیجا ہے بہت خوبصورت اور ساتھ ہی ساتھ بتا دی چلو اس کے ساتھ میں جو پیج ہے وہ خالی ہے اس میں ہم خود ترجمہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں خود ترجمہ انشاءاللہ اس درستہ لکھوں گی تو بہت بہت شکریہ ان کی محبت کا اتنے خوبصورت گفت کے لیے میں چاہوں بھی تو شکریہ دانے ہی کر سکتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے آپ کو آسانی عطا فرمائے آپ کے زندگی میں رحمتوں کی برسات ہو آمین سم آمین تو دعا سے بہتر تو کوئی بدلہ نہیں ہے انسان کے لیے تو یہ چاٹ چنہ چاٹ فرور چاٹ اور یہ کل والا ہی گوشت تالو تھا اور ساتھی چاول تھے میرے پاس اور ساتھی دودھ اور جامع شیری میں نے اس پر تھوستہ ڈال دیا تھا اور جناب ہمارا خوبصورت سا ٹیبل آج پھر سج گیا رمضان کی برکتیں ہیں کہ ہم گھر میں اگر کچھ بھی نانا بنائیں تو ہمارا ٹیبل سج جاتا ہے الحمدللہ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت یہی تک تھا میرے آج کا ویلوگ اپنا بہت سا ہیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ